جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی آج ہم ملک کے پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں اور پاکستان پر جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں انجا کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں اور ان کے اوپر میں بیس کرنا چاہتا ہوں میں اپنے حصہ ملانا چاہتا ہوں شاید میری بات سے آپ اختلاف بھی کرتے ہوں یا اتفاق کرتے ہوں اگر آپ میری بات سے اتفاق کریں تو آپ کو چاہیے کہ میری بات آگے تک پہنچا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو آگے تک پہنچائیں شاید ہمارے حق مرانوں کے کان میں لچوں نہیں سکے تو میں جو بزارشات عرض کرنے چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کی سٹیٹ نے جماعت دعویٰ کے خلاف اور جو دوسری جماعتیں تھی ہیں جن کو سو کارڈ جو ہے کل عظم دنزی میں کہا جاتا ہے ان کے خلاف جب ایکشن لینے کا پاکستان نے پلان کیا تو وہ پلاننگ ہو رہی ہے پل بام اٹیک کے بعد آپ سو بارے کہتے رہے ہیں کہ ہم کسی بیلونی پریشر کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں ہم جو ہے اپنے مرضی سے کر رہے ہیں لیکن دنیا دیکھ رہی ہے عوام دیکھ رہی ہے پاکستان کی سپار کی ناکامی کیا ہے میں کہتا ہوں کہ ہم دوسروں کے جو ہے نا ایب دیکھتے ہیں تو اپنے ایب بھی دیکھنا چاہیے تو اپنے ایب یہ ہے کہ جو دہشت گل رہتے ہوں کسی ملک کے اندر ٹیوریسٹ رہتے ہوں ڈاکو رہتے ہوں ڈاکو رہتے ہوں اور جو بھی ہیں جو انٹی سٹیٹ جو فیکٹرز ہیں وہ سٹیٹ ہوں کا ذمہ دار نہیں ہوتی یعنی اگر ایک دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے کسی بھی ملک کے اندر ٹیوریسٹ اس کی ریسپونسیبل نہیں ہے ڈاکو کا ریسپونسیبل ہے وہ سٹیٹ نہیں ہوتی تو جب ڈاکو کا سٹیٹ ریسپونسیبل نہیں ہوتی تو میرے چند گزارشات چند سوالات ہیں جو حکومت پاکستان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ جب پلوام آٹیک ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا فوری ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کالا دن تنظیموں کو جو جن کو جو ہے انڈیا نے اور اکوام متحدہ یو اینو ہیں یا جو ہے اس طرح سے ان کو کالا دن تران دیا گیا ہے اور کسی بھی عدالت میں آج تک کوئی کسی پروو کے ساتھ ثابت نہیں کرنا پایا ہے پہلے بات آپ کی سفارتی ناکامی کیا ہے سفارتی بنیادوں پر ہمارے اقدامات کیا ہونے چاہیے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو رابرز ہوتے ہیں یا جو انٹی سٹیٹ آئیٹمز ہوتے ہیں فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو سٹیٹ ہون نہیں کرتے ہوتے کبھی بھی یعنی کہ میں ایکزمپل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان سے بھی یہ حملہ ہوا ہے پلواما کا فاردی سے کاف آرگیمنٹ اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں تسلیم کر بھی لیا جائے اس بات کو کہ پاکستان سے پاکستان کی سرزمین یوز ہوئی ہے اور پھر جائے کہ پلواما کا اٹیک ہوا ہے تب میرا سوال ہے کہ پاکستان کے اندر اگر پلواما میں چالیس فوجی مر جاتے ہیں تو ان کا جو ہے ہم اپنے جو ہے ساری تنظیمیں ہیں ان کے اخلاف ایکشن لیتے ہیں تو پاکستان کو جو ہے وہ گریلس سے بلیکلس میں ڈالنے کی طبقیاں دی جاتی ہیں تو پشاور کے اندر جو اٹیک ہوئے وہ کس نے کروا ہے اگر تو یہ پاکستان کروا ہے یعنی کہ پاکستان کے یعنی کہ کنٹری جو ہے اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کے دست راست کے نیچے یہ کام کر رہے ہیں تب ہی تو سٹیٹ کو ذمہ دار کہہ رہا جا سکتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر پشاور کے اندر یہ بچے کس نے مارے ہیں کیا پاکستان نے اپنے بچے مارے یا پھر کلبوشن ہمارے پاس ثبوت ہے تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جو انٹی سٹیٹ فیکٹرز ہیں ان کا سٹیٹ سے مدار نہیں ہوتی لیکن جو سٹیٹ کی فورسز ہیں چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ ریجر ہو چاہے وہ آرمی ہو وہ سٹیٹ کی ریسپونسیبیلیٹی ہے جب اندیا کی فوج کشمیر کے اندر دہشت گردی کر رہی ہے تو آپ کی سفرتگاری کی کہاں ہیں پاکستان سے پھوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سفرتگاری میں کیا کر رہے ہیں دنیا کو اپنے کب دکھا ہے آپ نے اگر دکھانے آپ دنیا کو یہ ہی نہ دکھا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اگر آپ تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ ہمارے ملک سے دہشت گردی ہو رہی ہے تو دہشت گردوں کا تو کوئی مذہب کوئی کنٹری کوئی نیشن نہیں ہوتی وہ اگر اندیا میں پلواؤں میں اٹیک کیا ہے فاردی سے کپ آگے منٹ میں یہ نہیں کرا کہ کیا ہے وہ کشمیر نے کیا ہے اگر وہ پروف دے بھی دیتے ہیں پہلی بات ہے وہ پروف دے اور اگر دے بھی دیتے ہیں تو اگر ایک دہشت گرد نے پلواؤں میں اٹیک کیا ہے تو اس نے تو پشاور میں بھی ایک سا چالیس بچے مارے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو رابرز ہیں یا ٹیرریسٹ ہیں ان کو سٹیٹ اون نہیں کرتی لیکن ایک آرمی کو ایک سٹیٹ اون کرتی ہے تو انڈیا کو بلینٹ لیسٹ میں کیوں نہیں ڈالا جاتا کہ وہ کشمیری نیتوں پر ان کی آرمی جس کو سٹیٹ اون کرتی ہے تو وہ ظلم کر رہے ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں پیلٹ گنوں کے ساتھ لوگ گیاں کے نکال رہے ہیں وہ جو عزتیں تباہ کر رہے ہیں وہ جو کشمیر کے اندر کشمیر کو جنت نظیر کشمیر کو انہیں آگ لگا رہا رہا کیا اس جنت کے اندر تو اس کا ذمہ دار کون ہے اگر انڈیا ہے انڈیا کی آرمی ہے تو انڈیا کی آرمی ایک گورنمنٹ جو ہے ادارہ ہے اور آرمی جو ہے وہ ایک حکومت کے انڈر ہوتی ہے ڈائکلیسٹ نہیں کیا جاتا آپ کو سفارتکاری اس طرح سے کرنے چاہیے آپ کو انڈیا کے آپ کو انہوں نے تو جن لوگ کا اونے نہیں کرتے جو کہ آپ کے نون گورنمنٹ لوگ ہیں جن کو آپ نے مطلب اون نہیں کیا ہوا آپ کے صحیح ضاب ہے یا کوئی بھی ہے گورنمنٹ سے تم کا کوئی لینہ نہیں ہے نا ہی وہ کوئی مطلب کوئی گورنمنٹ گورنمنٹ کی ارنیزیشن ہے تو اگر گورنمنٹ کی ارنیزیشن نہیں ہے وہ اور تو گورنمنٹ اوڈ نہیں کرتی یا کوئی ارنیزیشن ملک کے لئے اور وہ کوئی غلط کام کرتا بھی ہے تو اسٹیٹ اس کی زیمدار نہیں ہے یا کسی ایکٹیوٹیز کو جب پروز پرام کیا جاتے ہیں تو وہ ان کے خلاف ایکشن لینے تک ہے وہ مستاغ ہوتا ہے لیکن آپ نے سبود بھی نہیں دیئے اور ایسے ہی آپ نے ان کے خلاف ایکشن لینے شروع کر دیا تو ان کا معاملہ اگر لگ جگہ پہ لیکن جب ایک فوج وہ دشتگردی کرتی ہے تو آپ نے آپ نے شاملت تیشیز آپ میں آپ سے مجھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں گے آپ نے کیوں جو ہے اندیا کی آرمی کو دشتگرد قرار دینے میں اپنا کرتا رہا نہیں کیا آپ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان دشتگرد ہے کیونکہ پاکستان کے اندر حافظ سعید رہتا ہے پاکستان دشتگرد ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جائشن محمد کی سربراہ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو پاکستان اگر اس طرح سے دشتگرد ہے تو انڈیا کو آپ دشتگرد قرار جو نہیں دیتے کیونکہ پوری آرمی پوری کی پوری آرمی دشتگرد ہے تو اس طرح سے آپ اپارتکاری کیوں نہیں پلیز میرے ریکویسٹ ہے کہ اپارتکاری تقدیبیں لائیں وہ کمیاب ہو گئے ہیں انہوں نے درستگرد قرار دلوا دیا ہے جن لوگوں کے اخلاف کچھ بھی ثبوت آج تک ان کے ڈیسل کی بھی کچھ نہیں ہے بھی کچھ ثابت نہیں ہوا انہوں نے قرار دلوا دلوا دیا ہے اور آپ نے جو ہے آپ ابھی تک نہیں کہیں آپ نے اون تیر آرمی کو جس کو ایک گورنمنٹ ڈون کر دی ہے اس کو اپنے درستگرد قرار نہیں دلوایا اللہ کہ کچھ دنیا کہہ رہی ہے کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے کون تر رہا ہے آرمی کر دی ہے تو برائے مربانی اس چیز کے اوپر بہار کریں اگر آپ کو میری یہ باتیں پسند دوں یا میرا موقع پسند دو تو پلیز اس کو ایوان پر پہنچا جائیے تاکہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پاکستان کو یہ ہے ہر میدان میں فتح دے وہ کہتے دے نا کہ میدانوں کی جب ہم جنگ ایوانوں میں آ رہے تھے حضور کی صرف میں کو جس طرح کھڑے محسن ہمارے تھے تو ایسا نہ ہوتا اللہ تعالیٰ پاکستان کے سپرکاروں کو کمیابیوں سے نوازے اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیناسے ہو السلام علیکم